حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے یہ اس کے لئے بہتر ہے کہ شیروں سے بھرے جناب ابو علی لعلوی رحمہ اللہ نے کہا اس ارشاد کی توضیح میں جناب ابو عباید کا یہ قول ہمیں پہنچا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص شیر و شاعری میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ قرآن کریم اور اللہ کے ذکر ہی سے خافر ہو جائے تو انتہائی مضموم ہے لیکن قرآن کریم اور مشغلہ علم غالب رہے تو ایسا آدمی ہمارے خیال میں اس کا مصداق نہیں بنتا کہ اس کا پیٹ شیروں سے بھرا ہو اور یہ حدیث کے بلا شبہ کئی بیان جادو ہوتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کی مدح سرائے پہ آئے تو اس امدگی سے کرے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں اور پھر جب اس کی مذہبت کرنے لگے تو اس انداز سے کریں کہ لوگ اس کی اس دوسری بات کے پیچھے لگ جائیں گویا کہ اس نے سامین کو اپنی بات سے مسعور کر دیا ہو سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار نو